پاکستان اس وقت اندرونی طور پہ ایک تبدیلی چھوٹی چیز ہے انقلاب کا شکار ہے اور اس میں مبتلا ہے انقلاب یہ ہے کہ دو سال کی کوششوں کے باوجود کے کوئی باہر نہ نکلے دو سال کی ساری جبروت کے باوجود کے عمران خان اکیلہ رہ جائے اور دو سال میں بلہ بلے باز وکٹ اور آپوزٹ ٹیم چاروں کو باہر نکالنے کے بعد نواز شریف اکیلہ دوڑا اور اکیلہ ہار گیا میں منصرہ کے عوام کے اور لاہور کے عوام کے دونوں کے ہم مکروز ہیں پاکستان تحریک انسان اس لیے کہ وہاں نام جلسہ کر سکے نام ریلی کی اجازت تھی نام کمپین کر سکے نام نکلنے کی اجازت تھی اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے ایک سافٹ ریبلوشن کے حق میں ووٹ دیا ہے اور وہ سافٹ ریبلوشن ہے پاکستان کے لوگوں کی حقیقی آزادی ملک ان کا ہے کسی کا نہیں آ رہا اور اس ملک میں راج عوام کا ہوگا ووٹ سے ہوگا کسی دوسرے طریقے کو ہم نہیں مانیں گے اور اس دوران آج جب میں آپ کے پاس بات کر رہا ہوں آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ پانچوں دن ہے یہ پاکستان کی حسطی کا پہلا الیکشن ہے جس میں ابھی تک آپریشن رد و بدل جاری ہے لیکن ووٹ اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ کوئی طریقہ ہی ان کے پاس نہیں بچا کہ داندلی کو کس طرح سے مکمل کیا جائے پانچ دن سے داندلی کرنے کی مکمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور الیکشن کا نتیجہ بچہ سمجھ کر جو گود لے رہا ہے نواز شریف اس کو پتا ہے بچہ اس کا نہیں ہے پڑوسیوں کا ہے اٹھا کے لے آیا ہے یہ واپس کرے پاکستان تاریک انصاف مجورٹی پارٹی ہے ہمیں موقع ملنا چاہیے دو صوبوں میں کے پی اور پنجاب اور مرکز میں گورنمنٹ بنانے کا نئی گورنمنٹ بنے گی تو کوئی گورنمنٹ نہیں چھلے گی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ پونے چودہ کروڑ کے قریب ووٹرز جو ہیں ان میں ستی سے پچھتر فیصد جوان اور ففٹی ون پرسنٹ خواتین ہیں وہ کسی مسئلت کا شکار نہیں ہوئے ووٹ ڈالتے ہوئے ووٹ کا تعاوض کرتے ہوئے بھی وہ کسی مسئلت کا شکار نہیں ہے ابھی میں دو مقدمات میں پیش ہو کے آیا ہوں ایک توبہ ٹیک سنگ این اے ون او سکس ہے اس میں تین فارم فورٹی سیون جاری ہو چکے ہیں تینوں میں غلطی ہے میں نے آپ کے جو لڑکے تھے اندر یا خواتین تھی انہوں نے دیکھا میں نے بتایا گن کے بتایا وہ گنتی نہیں ان سے پوری ہو رہی اور الیکشن کمیشن کو میں نے کہا ہے کہ یہ ظلم آپ روکیں دسکا کے بعد تو آپ نے آرو اندر کیا آپ نے ڈی پیو اندر کیا آپ نے ڈی سیو اندر کیا میں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے یہ ایک ایک جن نے داندلی کی ہے دسکا کا آپ ری پلے کریں اس لئے کہ مزاق نہیں ہے قوم کا ووٹ چوری کرتے ہیں ڈالنے والے کروڑوں لوں گو اور چند لوگ درجن دو درجن جا کے ایک پورا ہلکہ اس کا ریزلٹ تبدیل کر دیں ایسا نہیں چلے گا کبھی بھی نہیں چلے گا دوسرا ہلکہ تھا عبدالوحاد ممتاز کالوں ان کا ہلکہ تھا میں نے الیکشن کمیشن کو دکھایا ہمارے پاس فارم ہے فورٹی فائیو وہ پانچ ہزار سے جیت رہا ہے خالد چھے ہزار سے جیت رہے ہیں لیکن مسلسل کوشش جاری ہے کسی طرح سے بولٹ کے زور پہ جو بیلٹ کے زور سے جیتے ہیں ان کو تراج کیا جائے لیکن نواز شریف ووٹ کی بیزتی کر کے آپ کو ٹکے کی عزت نہیں ملنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کل کچھ ملک گھنے تھے دنیا کا کوئی ایسا ادارہ جو ووٹ ڈاغ ہے الیکٹرل ڈیموکریسی کا وہ ایسا نہیں ہے جو یہ نتیجہ قبول کرے گا سب نے مسترد کر دیا اس کو اس لیے یہ پانامہ ٹو ہے نواز شریف کے لیے دنیا میں کسی ملک میں نہیں جا سکو گے کسی جگہ پبلک میں نہیں جا سکو گے الیکشن میں بھی نہیں جا سکے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ قوم کے ساتھ ٹکر مت لگاؤ دستور کے ساتھ ٹکر مت لگاؤ قوم کا رائٹ آف ووٹ مت چھنو اور یہ بچوں کو کیا پیغام دیا گیا اٹھارہ سے لے کے تھٹی نائن ہیئرز تک جنہوں نے پاکستان کے لیے مار کھائی دو سال ان کے گھر والوں نے مار کھائی گھر گرائے گئے اتکڑیاں ریپ قتل کیا نہیں ہوا کوئی ایسا الزام ہے جو نہیں لگا اس دوران اور کوئی ایسی صورت ہے جو جبر کی ہو سکتی ہے جو سامنے نہ آئی ہو لیکن جو لوگ کھڑے رہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور عمران خان کا پیغام ہے کہ دو دن لگیں دو ہفتے لگیں یا جتنا عرصہ لگے اس لیے کہ فریم امران آئین کا تقاضہ ہے کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ سارے ٹرمپ آف چارجز ہیں امران خان کے لیے ساری عدالتیں جیل کے اندر سلامی بڑھتی ہیں نواز شریف بھائی آئے رپورٹ پر سلامی والے چلے گئے وہاں بائیومیٹرک بھی دوڑتا ہوا چلا گیا لوگوں کو بتاؤ تو سہی نو مہی کی صبح کو امران خان کون سا توپ لے کے گیا تھا اسلام آباد آئی کورٹ کے بائیومیٹرک روم میں اس لیے جو اس وقت ہوا اس کو ریپلین مت کریں کہ ہم کسی جگہ کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے اس وقت اسلام آباد آئی کورٹ غیر محفوظ تھا آج ہر ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس آج ہر آرو اے آرو کا آفیس غیر محفوظ ہو گیا آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا کسی جگہ کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر ہو انڈیا میں آپ پولیس کی ٹور دیکھیں جب وہ باہر نکلتے ہیں بڑے سے بڑے مجرم کامتے ہیں ان سے یہاں آپ نے کخ نہیں رہنے دیا پولیس کا ڈی پیو جا کے لمبا پا کے اس کے دفتر میں سب کے سامنے جس کو مار پڑ گئی ہو ہمیں کہتے ہیں مرال بلند رکھنا چاہیے ہمارا تو مرال بلند ہے سارے اداروں کو پامال کیا جا رہا ہے ساری جو تقریم ہے اس ملک کی عزت ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مستقل یہاں رہنا ہے اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سارے افراد اور اداروں سے کہ داندلی کا سلسلہ پانچ میں دن روک دیا جائے اور اگر الیکشن کمیشن نے محصر آرڈرز کر کے لوگوں کو انصاب دلایا تو ان کے لیے بھی احترام آئے گا لوگوں کے دلوں میں اور اعتبار آئے گا دو باتیں میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ضرورت اس بات کے تھی کہ قوم کو کسی بات پر اکٹھا آپ کہتے ہیں ایک تھک کے پیچھے پوری قوم وہ کہتا ہے میرے ساتھ تھا جو مجھے میجورٹی مل گئی ہے پروسیوں کو بچہ اٹھا کے لے گیا اور اس کا حقیقہ کرنے جا رہا ہے واپس کرو یار جن کا بچہ ہے وہ جانے یہ ووٹ قوم کا ہے قوم کے بچوں کا ووٹ ہے یہ اگواکاری مت کرو ووٹوں کی اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے میں یہ دوراتا رہوں گا نظام میں اس الیکشن پر اگر سوو موٹو نہیں ہوتا تو آئین میں سوو موٹو کی رکھنے کی رہنے کی ہونے کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے